تو آپ کے نام کتنی جمین ہے یہ پتہ کرنے کے لیے آپ کو اپنی تحصیل میں جانا ہوگا یا جلا میں جانا ہوگا وہاں پر آپ پتہ کر سکیں گے آپ کی کتنی جمین ہے لیکن آج میں جو آپ کو بتانے والا ہوں آپ اپنے موبائل سے دو منٹ میں گھر بیٹھے خطونی نکال سکیں گے اور خطونی میں ہی ساری جمین کا بیورد دیا ہوتا ہے کہ آپ کے نام کتنی جمین ہے اور اس میں کچھ نہیں چاہیے ہوگا آپ کا نام اور پتاجی کا نام یہ دونوں چیزیں آپ کو بھرنی ہوگی پوری آپ کو ڈیٹ چیک کر سکیں گے پورا خطونی کا بیورد نکال آتا ہے اور آپ یہ موبائل پر ڈاؤنلوڈ کر کے کسی بھی جو ہے فوٹو اسٹیٹ والے سے دس روپے میں نکلوا بھی سکتے ہیں تو اس سے آپ کا بہت ٹائم بچے گا اور پیسہ بھی بچے گا اور آپ کو پتہ بھی لگ جائے گا کہ آپ کے نام کتنی جمین ہے اور اس میں ایک روپے کا بھی کھرچہ نہیں ہے تو چلیے ویڈیو شروع کہتے ہیں ہمارے چنل پر ایسے ہی نولیزبل ویڈیو ملتے رہتے ہیں تو چنل کو سس شروع کرتے ہیں تو یہاں پر ہم آ چکے ہیں موبائل سکرین پر اور آپ کو اپنے گوگل پر یہاں پر سرچ کرنا ہے بھولیک 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 آ چکا ہے اور یہاں پر اب آپ کو کہاں کا سرچ کرنا ہے جیسے اتر پردیس کے ہو تو آپ کو یہاں اسپیس دے کر کے یو پی ڈال دینا ہے مدھ پردیس کے ہو تو ایم پی ڈال دینا ہے بہار کے ہو تو بہار ڈال دینا ہے آپ جس راج کے بھی ہو وہ آپ کو یہاں پر ڈال دینا ہے میں پرحال یو پی کا سرچ کروں گا تو میں بھولیک اتر پردیس بھی لگ سکتا ہوں اور یو پی بھی لگ سکتا ہوں تو یہاں پر یہ اس طریقے سے اس کی ویب سائٹ اوپن ہو کر کے آ جاتی ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے اور آپ کو یہاں تھری لائنز پر جا کر کے اور اس کو ڈیکسٹ اوپ سائز پر یہاں پر آپ کلک کر دیجئے گا تاکہ یہ ڈیکسٹ اوپ سائز پر اوپن ہو جائے تو یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو سارے جلے جتنے بھی یو پی کے ہیں وہ یہاں پر آ چکے ہیں تو یہاں سے ہم جلا سیلیکٹ کر لیں گے جیسے ہی ہم جلا سیلیکٹ کریں گے تو یہاں پر آپ کو دوسرے اوپسن پر تحصیل چننے کے لیے آ جائے گا تو آپ کی جو بھی تحصیل لگتی ہے آپ اس پر کلک کر دیجئے اور جیسے ہی آپ تحصیل سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ کو اپنے گاؤں کا نام یہ جو آپ کو کی برڈ دکھ رہے ہیں یہاں سے آپ سرچ کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ کی برڈ پر کلک کریں گے تو وہاں پر آپ کے گاؤں کا نام آ جائے گا جس کو آپ کلک کر کے کلک کریں گے تو آپ کو اس پیچ پر وہ پہنچا دے گا یہاں پر آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پر دیکھیں یہ تین چار اپسن آ جاتے ہیں جس میں میں نے آپ کو کیمرہ نجدی کر کے دکھایا ہے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے خاتے دھارک کے نام دوارہ کھوجیں تو ہمیں اس پر کلک کر دینا ہے خاتے دھارک کے نام دوارہ کھوجیں جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے نام کے کچھ اکچھر بھر ہیں ٹھیک تو ہمیں یہاں کے نام کے اکچھر جیسے مان لیجے میرا نام راجیب ہے تو میں یہاں پر راجیب جیسے ہی سرچ کروں گا تو یہاں پر بہت سارے نام آ جائیں گے اس کے آگے اس کے پتا جی کا نام لکھا ہوگا جیسے میں جو بھی آپ کا نام ہو آپ کے پتا جی کا نام آ جائے گا تو آپ اسی اکچھر کو سیلیکٹ کر لیجی گا جیسے میرے میرے گاؤں چار بیکٹی ہیں تو ان کے سب کے فادرس نیم لکھے ہوں گے اور آپ کا جو بھی ہو آپ اس پر کلک کر دیجئے گا اور جیسے ہی میں نے یہ نام ڈالا اور کھوجے پر کلک کیا تو یہاں پر بہت سارے نام آ چکے ہیں پورن رابجو پورن رابجو تو پورن پرسو مطلب یہاں چار چھ بیکٹیوں کے نام ہیں اب جو میں جس کا سرچ کرنا چاہتا ہوں اس کے یہاں پر نام لکھا ہے اس طرف اس کے فادرس نیم لکھا ہے تو میں اس پر کلک کر دوں گا اور جیسے اس پر کلک کروں گا تو یہاں پر ادھرن دیکھیں پر جو ہے آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کرتے ہو تو یہاں پر آپ کو ایک کیپچر کوڈ ڈالنے کو بولا جاتا ہے آپ کو ایک کیپچر کوڈ ڈال دینا ہے اور کیپچر کوڈ بھر دینے کے بعد ہم اس کنٹینیو وٹن پر جیسے ہی کلک کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کی پوری جمین کا ببرد آ جائے گا دیکھیں تھوڑی سی دیر بعد یہاں پر لوڈنگ ہو رہا ہے کہ آپ کی کتنی جمین ہے پوری خطونی یہاں نکل کر کے آ جاتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پوری جو ہے خطونی کا ببرد ہے اسی کا جو ہے آپ کو کم سے کم 40 سے 50 روپے دینا ہوگا اور اس میں بھی آپ کو 2 سے 3 گھنٹے کا وقت لگے گا جہاں آپ جلا میں نکلوانے کے لیے جاؤ گے یہاں پر آپ کی پوری جمین کا یہ ببرد دیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے کتنی جمین ہے یہ کتنے جو ہے ہیکٹیئر میں لکھی ہوتی ہے کہ اتنے ہیکٹیئر ہے پورا آپ ٹوٹل ملا سکتے ہیں یہ خسرا سنکھیا ہوتا ہے اور یہ ساری جو ہے جانکاری دی ہوئی ہوتی ہے آپ کی آپ کی جمین کی تو اس طریقے سے آپ کو پوری جانکاری مل جاتی ہے ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے آگے بہت ہی نولیج بل ویڈیو ہم لائیں گے تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے تھینک یو سو مچ فرینڈ